موسیقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے تجارتی و کاروباری امور دلاور سید نے ملاقات کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے مطابق ملاقات میں موسمیتی تبدیلی سے تبانائی تجارت اور سرمایہ کاری کے فریم ورک پر پیش رفت ہوئی وزیر خارجہ نے یو ایس ڈیویلپمنٹ فینانس کارپوریشن کو پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے منصوبوں میں شرکت کی دعوت تھی شمالی وزیرستان میں فورسز کے آپریشن میں تین دہشت گرد ہلاک ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات حامہ کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان کلے میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی تلا پر آپریشن کیا آئی ایس پیر کا بتانا ہے کہ سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشت گرد ہلاک ہو گئے جبکہ ان کے قبضے سے اسلحہ بھی برامت کیا گیا پنجاب اسمبلی کے بیس حلقوں کے زمنی انتخابات کے لیے مریم نواز آج سے انتخابی مہم شروع کریں گی وفاقی وزیر تلات مریم اور انگزیب کے مطابق مریم نواز آئندہ تین روز اعتماد سے خطاب کریں گی انہوں نے بتایا کہ آج شام حلقہ پی پی ایک سو سٹھ سٹھ اتوار بازار گرین ٹاؤن میں نون لی کا جلسہ ہوگا اس کے بعد کل مریم نواز حلقہ پی پی ایک سو اٹھاون دھرم پورا میں ورکر سے خطاب کریں گی جبکہ چار جولائی کو حلقہ پی پی ایک سو ستھ باغنی اچھوک میں پارٹی ورکر کا جلسہ ہوگا پنجاب کے بیس حلقوں میں زمنی الیکشن سترہ جولائی کو ہوگا جنوبی ایران کے علاقے نور آباد میں ایک شخص نے غیرت کے نام پر اپنی پندرہ سالہ بیٹی کو گولی مار کر قتل کر دیا تین تالیس سالہ محمد قاسم لشکری نے اپنی بیٹی اریانہ کو باغ میں مبجینا طور پر کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا اس معاملے پر قاسم کی اپنی بیٹی سے تقرار بھی ہوئی تھی جس کے بعد اریانہ اپنی دادی کے گھر چلی گئی تھی جہاں یہ واقعہ پیش آیا ملزم محمد قاسم لشکری نے پولیس کے سامنے اطراف کیا کہ اریانہ کی موت انہی کے ہاتھوں شارڈ گند سے چلنے والی گولی لگنے سے ہوئی مگر انہوں نے گولی جان بوجھ کر نہیں چلائی یہ ایک حادثہ تھا قاسم لشکری کا کہنا تھا کہ وہ بیٹی کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا بلکہ صرف اسے ڈرانے کے لیے شارڈ گند ساتھ لے گیا تھا لیکن حادثاتی طور پر گولی چل گئی جس سے اریانہ کی موت واقعہ ہوئی پولیس اور رینجلز نے مشترکہ کاریوائی کرتے ہوئے ٹارگٹ کلر کو گرفتار کر لیا ترجمان رینجلز کے مطابق کراچی کے علاقے گارڈن سے گرفتار ملزم کاشف نے تیس مئی دوہزار بائیس کو کی ایم سی کے انسپیکٹر محمد علی کو ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کیا تھا قتل کی واردات انٹی انکروچمنٹ لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے آفس میں کی گئی تھی ترجمان کے مطابق ملزم کاشف کے ساتھی محمد شاکر عرف ڈھیلا کو بارہ جون کو گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ ملزم کاشف کے قبضے سے تین پستال گولیاں اور ایک موٹر سائیکل بھی بھرابت کی گئی